اکھارا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے سنکھیا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اس حملے سے جڑی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایران کا حملہ ہوا اس سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سوڈجرلنڈ میں پاکستان کی سرکار ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی سوڈجرلنڈ کے داوز میں پاکستان کے کاریواغ پاکستان پر ایران کا بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے ایران نے آتنکیوں کی ٹھیکانوں کو دھوان دھوان کر دیا ہے راکٹ اور ڈرون کے ذریعے ایران نے آتنکی ٹھیکانوں کو نیستو نابود کر دیا ہے یہ اب ایران کا دعویٰ ہے چلیے جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کی سٹرائک میں کتنی تبائی ہوئی ہے ایران کی سٹرائک میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سارے حملے آتنکیوں کی ٹھیکانوں پر ہوئے ہیں سب سے جوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سیما کے اندر ایک سو بائیس کلومیٹر اندر یہ اٹیک ہوا ہے گس کر مارا ہے پاکستان کے ایران نے حملے کے لیے ایران نے اپنے سوپر سوپر ایکٹیو راکٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تو یعنی کی لوگ نہیں گئے ہیں لیکن مسائلیں گئی ہیں ڈرون گئے ہیں اور پوری طرح سے پینٹریٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے ایران کے اعلان کے بعد یہ مانا کہ اس کے گھر میں ایران کا حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کو سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے آتنکوادی گھٹنا ہے یا آتنکوادی آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹوں کو آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسپیشلی اس آتنکوادی سنگٹھن جس کا نام ہے جیسے الادل یہ ایک سنی ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو آئی ایس کے مدد سے میڈل ایس میں آتنک کا محول بڑھانا چاہ رہا اور اس کے کچھ ایلمنٹ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بھی اگینسٹ آپریٹ کریں اسی کے تحت اس نے بلچستان پہ ایر سٹرائک کیا اور یہ میسج دیا کہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ سیریا میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ ایران میں کر رہے ہو یا مساد کے بھڑکائی ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ چھوڑے گا نہیں ایک ایک کر کے ان کے پر سٹرائک کرے گا اور ایک میسج دیا ہے پورے ورڈ کو کہ وہ آتنکوادی جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہے جو اس کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ وہ اسی طریقے کی ایر سٹرائک کرتے رہے گا یہ ہمیشہ سے ٹائم ان اینگین پروو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ایسے ایسی چیزیں ایسی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ایسا سافٹ گونڈ ہے جہاں پہ آتنکواد پنپتا ہے اور بڑھتا ہے پاکستان دنیا میں چاہے کتنے بھی کلین کر لیں اس کی جو ستہ ہے وہ اس کی چاہ بھی کچھ حد تک آتنکوادیوں کے پاس ہے آئیس آئی کے پاس ہے اور آئیس آئی ہمیشہ سے بیک بونڈ رہا ہے سارے آتنکوادی سنگٹھنوں کو وہ ٹریننگ دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بارہ گھنٹے بعد یہ حملہ ہو رہا ہے سندیب یہاں سکرین پر ہمارے سامنے آئیں گے سندیب تو کیا یہ ایران داووس میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی کہ حملہ آپ کریے ہمارے گھر کے اندر گھسکر کریے ہم چھپ رہیں گے کیونکہ ہم ان آتنکوادی سنگٹھنوں سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پتا نہیں کیا اس کا توڑ ہے تو آئیے آب ہی توڑ کے چلے جائیے ایسا تو نہیں آنند دیکھئے جس طریقے سے ایک بار ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بارہ گھنٹے بعد اٹیک ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ انتراشتے سمدھا ہے کہ کسی بھی بڑے کارے کرم میں شرکت کرے گا اور اپنی بات بھی رکھے گا لیکن ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا نہیں چھوڑے گا جنہوں نے جس کے زمین سے پل رہے آتنکی سنگٹھن اس کے یہاں پہ حملہ کرے اور ان کے لوگوں کو مارے آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں رسک ایک شہر ہے ایران کے اندر بلکل بارڈر کے پاس وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں گیارہ کے قریب پولیس والے مارے گئے اس کے بعد سے لگاتار یہ ٹریس کر رہے تھے ایران ٹریس کر رہے تھے کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کا گھر کا پتہ جب پتہ لگا اس کے بعد یہ پریسٹیشن گائیڈڈ جو اٹیک اس کو انجام دیے گئے حالانکہ پاکستان نے یہ بات ضرور قبولی ہے کہ موت ہوئی ہے لیکن کتنی صرف دو بچوں کی موتیں بتائی ہے اور تین لوگ کے غائل ہونے کی بات بتائی ہے لیکن کہانی دوسری ہے جب کسی جگہ پر تاورت اور مسائلیں داگ ہی جا رہی ہو تو اتنی کم کیجولٹی پاسیبل نہیں ہے لہٰذا پاکستان نے جو ڈاڈا دیا ہے جلدی سے پوچھنا دو چار پتے تو ہمارے پاس بھی ہیں جنہوں نے بھارت کے اندر بہت نقصان کیا ہے معصوموں کو مارا ہے تو رہی سائے ہم بھی کر لیتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لیتے ہیں دیکھیں ہمارا ہمارا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے جس طریقے کا سرجیکل سٹائک کیا پوری دنیا نے دیکھا عمومن اسی طریقے کا سرجیکل سٹائک جو ہے یہاں پہ ایران نے کیا اور بلکل سرجیکل سٹائک کا مطلب ہی ہوتا ہے سرجری کی طرح چھوٹے چھوٹے حصے کو کٹ کرنا یعنی کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آتان کی موجود ہیں جہاں پہ پین پوائنٹ ٹارگیٹ ہے وہاں پہ اٹیک کرنا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بہت بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج اگر آم آدمی مارے جاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر کس طریقے کے سینکشن لگے اس کے جو پرمانو کارکرم ہیں اس کو لے کر تو ایسے میں ایران نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بڑا لڑائی یا بڑی جنگ کے طور پر وہ آگے جائے اسی لیے وہ آگے جائے کوئی بھی دیش اپنی سمپربوتہ پر آگھات نہیں سائے گا دنیا بھر کے سینکشن ان پر لگ جائیں نہیں لگ جائیں اور پاکستان سے اس کے آس پاس کی جتلے بھی اس کے پڑوسی ہے سب ہی احران ہے پریشان ہے اور اسرائیل یود کے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جڑی ہوئی ایران نے پاکستان پر تو حملہ کر دیا پاکستان کے بنوچستان پرانت میں ایران نے ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بنوچستان میں سکریہ آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کو نشانہ بنایا ہے پاکستان پر اٹیک کے بعد اس حملے کی جانکاری خود ایران کی اور سے پوری دنیا کو دی گئی ہے کہ ہاں ہم نے گھسکے مارا ہے ہم کو جو ہمارے یہاں تھریٹ لگا ہم نے اس کو مار دیا اب پاکستان کیا کرے گا دیکھنا پڑے گا دعویس میں ہاتھ ملا رہے تھے یا بم کھا رہے ہیں وہیں ایران نے جس آتنکی کیمپ پر حملہ کیا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی ایران کے حملے کی بات کو قبول لیا ہے آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کا کہنا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ نے جائشال عدل سنگٹھن کے کئی مجاہدینوں کے گھر پر آتم گھاتی ہوا یہ درون اور راکٹ سے حملے کیا ہیں آتم گھاتی درون اور راکٹ کا استعمال کیا ہے ایران نے بلوچستان کے سیما ورتی پہاڑوں پر یہ حملہ بولا ہے یہ بھی مان لیا اس حملے میں کم سے کم چھ آتنکواتی درون اور کئی راکٹوں نے ان گھروں پر حملہ بھی کر دیا ہے اب وہیں جہاں آتنکواتی سنگٹھن کے مجاہدین کے بچے اور پتنیاں رہ رہی تھی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ماسوموں پر شکار کیا ہے اور وہاں پر پریوار کے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو آتنکواتیوں کو مارا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو مجاہدین کے گھر میں موجود صدس سے مارے گئے جبکہ انیک کے پریوار مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں تو ایران جیسل عدل پر کہے تو دیکھیں یہی رسپونس آ رہا ہے وہیں اسرائیل نے جو ہماس پر کیا تبھی ایسی ہی باتیں کہی جانے تھے اور پاکستان کو اس کی بھاشا میں پوری دنیا سبق سکھاتی آئی ہے چاہے وہ بھارت ہو امریکہ ہو یا پھر اب ایران آتنکیوں کا پناہگار بنے پاکستان میں سب سے پہلے امریکہ نے گھسکر آپریشن چلایا تھا 2011 میں پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکہ نے گھسکر اسمہ بن لادن کو مار گرایا تھا جس کے بعد بھارت نے سال 2019 میں پاکستان کے بالا کورٹ میں موجود آتنکیوں کے کیمپ پر ایر سٹرائک کی تھی اور اب ایران کا سبر بھی جواب دے گیا ہے ایران نے اس بار پاکستان پر بڑی ایر سٹرائک کی ہے اور وہ بھی پلوچستان کے علاقے میں تو دیکھئے ایران کے سبر کا بھی باندھ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی اسی علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہلے سے بھی ایران جو ہے سکریے رہ چکا ہے تو اس پر بھی اس نے حملہ کیا چلیے تیس تیسوارہ تین تصویروں کو آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل یود کے بیچ ایران بہت ایکٹیو ہو گیا ہے ایک دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایراک میں موجود اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکورٹرز پر حملے کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریہ میں آئی ایس یعنی اسلامی سٹیٹ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کا دعویٰ کیا اور اب ایران نے پاکستان پر بڑے حملے کو انجام دیا ہے یہ تین تینوں گھٹناوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سنکیت ہے اور وہ ہے خطرے کا کیا ایران اب حرکت میں آ رہا ہے کیا یہ یہاں پر رکے گا یا پھر ان اٹیکس کا دائرہ بڑے گا اور اس کی وجہ سے کیا اس ریجن کے اندر کانفلٹ ہو سکتا ہے مدی ایشیا میں پہلے سے ہی اسرائیل یود کی وجہ سے تناو گہر آیا ہوا ہے اور اب ایران کی حرکتوں سے کیا پھر چنگاری اور بھڑک جائے گی سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سندیب اب ایران تھوڑا سا سکریہ ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آسپیکٹس جو دیکھیں سنی علاقوں پر اور سنی اس سے جڑے ہوئے تبکے سے جڑے ہوئے سنگٹھنوں پر بھی اس نے کیا جیسے البدل ہو گیا یا پھر اسلامی سٹیٹ ہو گیا اور وہیں وہ ہماس کے ٹھکانوں ہماس کا ہی تیشی بنا ہوا ہے اور پھر اسرائیل کے ٹھکانوں اور موساد کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے دیکھیں آنند اگر اس کو بڑھ بڑھ پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ جو حملے ہوئے ہیں چاہے وہ سیریا میں ہو یا پھر یہاں ہوئے ہو تو یہ اس کے پیچھے کنیکٹ ہے کنیکٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد جب وہاں پہ ان کی برچی منائی جارہی تھی تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں سو سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو ایران آئی ایس آئی ایس کو جا کر سیریا میں جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ یہاں سے جو آتنگی سنگٹھن ہے اس نے جا کر سیدھا رسک شہر کے اس پولیس ٹیشن کو اٹیک کیا یہ ایک طریقے سے صاف نظر آرہا یہ ایران میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ جو وار ہے یا یہ جو سرجیل سٹرائکس ہے یہ کسی سٹیٹ کے اگینسٹ نہیں ہے یہ وہاں کی آتنگی سنگٹھنوں کے اگینسٹ ہے اور زاہر سی بات ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہی جو زیرو ٹولرینس آف جو ٹیوریزم کو لے کر بات کرتی آئی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جب ہم بھوکت بھوگی ہیں تو اس کا جواب ہم اسی طریقے سے دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آنند کہ اب یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے موقع پرست ہے وہ پاکستان امریکہ کے پاس جا کے روئے گا اور اپنے لئے مدد مانگے گا جے ہم اس پاکستان تو موسیقی